اس کا ٹائٹل ہے میرے دیش کو بھارت ہی رہنے دو میرے دیش کو بھارت ہی رہنے دو یہاں کی فضاؤں میں ساس لی ہے میں نے یہاں کی فضاؤں میں ساس لی ہے میں نے اس زمین پر نماز زدہ کی ہے میں نے یہاں کی فضاؤں میں ساس لی ہے میں نے اس زمین پر نماز عدا کی ہے میں نے میرے چمن کو گلے باہر رہنے دو میرے دیش کو بھارت ہی رہنے دو میرے دیش کو بھارت ہی رہنے دو اسلامی دیش ہندو راشتر نہیں چاہیے اسلامی دیش ہندو راشتر نہیں چاہیے آتنگواد اس دھرا پر نہیں چاہیے اس زمین پر بس امن رہنے دو اس زمین پر بس امن رہنے دو میرے دیش کو بس بھارت رہنے دو میرے دیش کو بس بھارت رہنے دو ایک ہی ماں کی سنتان ہیں سب ایسا نہیں ہے کہ درتی صرف تمہاری ماں ہیں درتی ہماری بھی ماں ہیں درتی ان کی بھی ماں ہیں درتی سب کی ماں ہیں تو اس کو میں نے ماں کہا ہے کہ ایک ہی ماں کی سنتان ہیں سب ایک ہی ایشور کو ماننے والے ہیں سب بچپن میں اسکول میں ہم سب کو یہی پڑھایا جاتا تھا کہ ہر سب ہی بھگوان ایک ہوتے ہیں ٹھیک ہے بڑے ہو گئے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ بھگوان نام الگ ہوتے ہیں اللہ الگ ہوتے ہیں اور گروہ انساہب الگ ہوتے ہیں بڑے ہونے کے بعد ہی پتہ چلا ہوگا کوئی ایسا جس کو بچپن میں ہی پتہ چل گیا ہو بچپن میں سب کو یہی پتہ تھا کہ ہر بھگوان ایک ہی ہوتا ہے مجھے بھی بچپن میں یہی پتہ تھا آج بھی میں اسی بات کو مانگتا ہوں ایک ہی ماں کی سنتان ہیں سب ایک ہی عشور کو ماننے والے ہیں سب ان کے نام بے شک الگ الگ رہنے دو ان کے نام بے شک الگ الگ رہنے دو خوبصورتی ہے یہ دیش کی تب ہی تو سب کو پسند آتا ہے بھارت دیش میرے بھارت دیش کی یہ خوبصورتی ہے تب ہی تو یہ بھارت دیش سب کو پسند آتا ہے ایک باغ ہے جو کہ صرف گلاب کا ہے دھیان سے سننا میری اس بات کو ایک باغ ہے جو صرف گلاب کا ہے اور ایک باغ ہے جس میں ترہ ترہ کے فول ہیں گلاب بھی ہیں تو الگ الگ ویرائیٹی کے ہیں یلو بھی ہے وائٹ بھی ہے پنک بھی ہے اور بھی ترہ ترہ کے فول ہیں تو آپ کو اگر دونوں باغوں کو دکھایا جائے تو آپ کو کون سا باغ زیادہ اچھا لگی ظاہر ہے جس میں الگ الگ ویرائیٹی کے فول ہوں گے اس میں گلاب بھی ہیں اور ترہ ترہ کے الگ الگ فول ہیں وہی پسند آئے گا نا تو وہی تو حال ہے یار میرے بھارت دیش کا پھر دکت کہاں ہو رہی ہے پھر دکت کہاں ہو رہی ہے خوبصورت ہے یہ دیش تبھی تو سب کو پسند آتا ہے اس خوبصورتی میں زہریلی ہوا مت بہنے دو خوبصورت ہے یہ دیش تبھی تو سب کو پسند آتا ہے اس خوبصورتی میں زہریلی ہوا مت بہنے دو میرے دیش کو بس بھارت رہنے دو میرے دیش کو بس بھارت رہنے دو کسی شاہر نے کیا خوب کہا ہے دھرم جاتی مذہب سے ہمیں مطلب نہیں جو اس مٹی کا نہیں وہ اس مٹی پہ نہیں دیش کے گدداروں میں بیچ روڈ گولی مارو سالوں میں جو بات نفرت پیدا کرے اسے اپنے پیٹوں میں ہی رہنے دو ٹھیک ہے نا جو بات نفرت پیدا کرے اسے اپنے پیٹوں میں ہی رہنے دو اپنا ہندوستان گلو سے گلشن ہے اسے باغ ہی رہنے دو مجھے فتوے لگانے کا ڈر نہیں لگتا مجھے فتوے لگانے سے ڈر نہیں لگتا بھارت ماں کا بیٹا ہوں اس کی جے جے کار کہنے دو میرے دیش کو بس تم بھارت رہنے دو میرے دیش کو تم بس بھارت رہنے دو مجھے چپنا کرنا آج میں کہنے آیا ہوں مجھے چپنا کرنا آج میں کہنا آیا ہوں مجھ کو کہنے دو میرے دیش کو میرے دیش کو نفرت سے نہ کاتو یہ بھارت ہے ان شہیدوں کا یہ بھارت ہے ان شہیدوں کا جوانی ٹھیک سے شروع بھی نہیں ہوئی تھی جوانی ٹھیک سے شروع بھی نہیں ہوئی تھی اور چوم لیا فاسی کا فندہ بغت سنگھ نے جوانی ٹھیک سے تیس سال کی عمر میں ہی وہ شہید ہوئے تھے نا اگر میں غلط نہیں ہوں تو جوانی ٹھیک سے شروع بھی نہیں ہوئی تھی اور چوم لیا تا فاسی کا فندہ بغت سنگھ نے دشمن سے گرنے پر چندر شیکر آزاد نے ٹھوک لیتی گولی اپنی سر میں اشواق اللہ صاحب کو سلامی دینے دو میرے دیش کو تم بس بھارت رہنے دو اشواق اللہ صاحب کو سلامی دینے دو میرے دیش کو بس بھارت رہنے دو کچھ لائنیں جل جلے آشکوں کے لیے ہے اس کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے اس کی چاہت چاہت اس کی ہے لیکن درد ہمارا ہے ٹھیک ہے سنیے گا جسم سے روح نکلنے کا درد کسی نے محسوس کیا ہے جسم سے روح نکلنے کا درد کسی نے محسوس کیا ہے جس نے کیا ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہا ہے جس نے کیا ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہا ہے اگر میں کہوں کسی نے محسوس کیا ہے اور وہ دنیا میں بھی رہا ہے تو یہ سچ ہے جناب وہ ایک آشک ہے اور اس نے کسی سے جیت اور عشق کیا وہ ایک آشک ہے اور اس نے کسی سے جی توڑ عشق کیا ہے میں نے سنا تھا یہ درد بہت جان لیوہ ہوتا ہے میں نے سنا تھا یہ درد بہت جان لیوہ ہوتا ہے خود پر بیٹی تب احساس ہوا ہے میں نے سنا تھا یہ درد بہت جان لیوہ ہوتا ہے خود پر بیٹی تب احساس ہوا ہے وہ لڑکا ہے اس لیے رو نہیں سکتا اپنی مسکان کے پیچھے اس نے اپنا آسو چھپا لیا ہے اپنی مسکان کے پیچھے اس نے اپنا آسو چھپا لیا ہے ایک دل جلے نے اس درد کا سرور خصوص لیا ہے ہاں جسم سے روح نکلنے کا درد کسی نے محسوس کیا ہے ہاں کسی نے جسم سے روح نکلنے کا درد محسوس کیا ہے میں نے اس کی ہر چاہت کو پورا کیا ہے میرے دل میں اس کی محبت کے سوا رکھا گیا ہے میرے دل میں اس کی محبت کے سوا رکھا کیا ہے مانا میں نے اسے دل و جان سے عشق کیا ہے مجھے چھوڑ کر جانا اس کی اپنی مرضی تھی میں نے تو صرف اس کی چاہت کو پورا کیا ہے میں نے تو صرف اس کی چاہت کو پورا کیا ہے پیار عشق محبت میں نے سب دیا ہے پیار عشق محبت میں نے سب دیا ہے بدلے میں صرف آسو ملے اور میں نے لیا ہی کیا ہے بدلے میں صرف آسو ملے اور میں نے لیا ہی کیا ہے واقعی وقت کم دیا میں نے یا کوئی بہانہ کیا ہے واقعی کم دیا میں نے یا کوئی بہانہ کیا ہے بے شک خود کے لیے نہ بچا ہو ایک بھی لہما لیکن اسے پورا وقت دیا ہے میں تو ٹہرا آشک اس کی اس چاہت کو بھی پورا کیا ہے مجھے چھوڑ کر جانا اس کی اپنی مرضی تھی میں نے تو صرف اس کی چاہت کو پورا کیا ہے تینکیو سو مچ